السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک رہنمائی اور ایک مشورہ ہے والدین کے لئے یعنی وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ماں باپ ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے جنہیں اولاد کی دولت سے نوازہ ہے ظاہر سے بات ہے والدین انہی کو کہا جائے گا اور صرف والدین نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اپنی ازدواجی زندگی میں ہے شوہر بیوی کی زندگی میں ہے یعنی اس نے شادی کی اس نے نکاح کر رکھا ہے تو وہ رہنمائی وہ مشورہ ان کے لئے بھی ہے ان کے بچوں کے لئے بھی ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو تمام وہ لوگ جو ہمارے دینی بھائی ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورت اس مشورے کا اس نصیحت کا تعلق تمام لوگوں سے ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمائے وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ فرمائے کہ اے نبی آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے نصیحت سے مومنوں کا فائدہ ہوتا ہے تو ایک طرح سے یہ نصیحت ہے آج کے درس میں وہ معاملہ کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ معاملہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد اس کے جو وارثین ہیں یعنی مرنے والی کی بیوی اس کے بچے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کے مئیت کا یعنی اگر والد ہیں تو والد کا طرح یا جو وراثت میں چھوڑا ہوا مال ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیں لیکن کئی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں وہ پیچیدگیاں کیا ہیں وہ مسائل کیا ہیں جس میں ہم علچ کر کے رہ جاتے ہیں وہ مسائل یہ ہیں کہ باپ جن کا انتقال ہوا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے پاس جو کچھ بھی دولت تھی پراپرٹی تھی مال تھا چاہے کیش کی شکل میں تھا یا کسی زمین اور جائدات کی شکل میں تھا اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کر رکھی ہے یعنی اپنے وارثین کے سامنے اپنی پراپرٹی کی اپنے مال کی وضاحت نہیں کی ہے اس کو بتایا نہیں ہے کلیر کلیر کی ہمارے پاس کیا ہے کہاں ہے کس حال میں ہے کونسی پراپرٹی میرے نام سے ہے کونسی پراپرٹی کسی اور کے نام سے ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے یہ کسی شخص کے لیے بھی صحیح نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں وارثین کا نقصان ہو سکتا ہے اور ان کا گھاٹا ہو سکتا ہے اور میت کو جس کا انتقال ہوا ہے اگر اس نے جان بوچ کر کے یہ سب چیزیں کلیر نہیں کی ہیں تو وہ شخص بھی گنے گار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے اس کے کسی بات کو واضح نہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی معاملہ فستہ ہے کوئی مال ضائع ہوتا ہے اور کسی مال پر کوئی شخص ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو بہرحال یہ بات تو مناسب نہیں ہے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات آج کے درس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے بیوی کے پاس کوئی جائدات اور پراپرٹی ہے وہ بھی اس کو واضح کر کے نہیں رکھتی ہے مثال کے طور پر کوئی گھر ہے اس کے نام سے کچھ اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ اس کا ہے یا شوہر کا دیا ہوا ہے جو وہ رکھے ہوئی تھی اپنے پاس یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں اس کے پاس جو گھر ہے جو اس کے نام سے ہے کیا شوہر کا ہے صرف وقتی طور پر کسی مسلحت کے تحت بیوی کے نام سے انہوں نے کر دیا تھا یہ بھی واضح نہیں ہوتا ہے اب بعد میں پھر وارسین دردر بھٹکتے ہیں ان کے بچوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ امی کا ہے کوئی کہتا نہیں اببو کا ہے صرف امی کے نام پر ہے یہ ساری جو مسائل پیش آتے ہیں یہ شوہر بیوی کا صرف مسئلہ نہیں ہے کسی بھی مسلمان بھائی کے ہاں یا کسی بھی مسلمان بہن کے ہاں ایسا اگر معاملہ ہے انہوں نے اپنے مال کی اپنے پراپرٹی کی وضاحت نہیں کی ہے کہ وہ کس مال کے وہ مالک ہیں اور کس مال کے وہ مالک نہیں ہیں تو پھر کیسے وراست یا طرقہ میں اس کو تقسیم کیا جائے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا کئی دفعہ کسی کے انتقال کے بعد ان کے وارثین آپس میں انہی سارے مسائل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں اختلاف کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں دشمنی کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے باتچیت بند کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات اور باتچیت بند کر دیتے ہیں آپ بتائیے یہ بات مناسب ہے ہرگز مناسب نہیں ہے اس لیے بہت واضح رہنا چاہیے کم از کم اپنی اولاد کے سامنے ان کے ماں باپ کا یہ معاملہ کلیر رہنا چاہیے کہ ہمارا مال کہاں ہے کیا کیا ہے کس حال میں ہے اگر کوئی پراپرٹی اتفاق سے باپ کے نام پر نہیں ہے اتفاق سے اس نے اپنی بیوی کے نام پر کر رکھا ہے تو وہ واضح کر دے کہ یہ پراپرٹی میں نے بیوی کو دے دی ہے گفت کے طور پر ہدیے کے طور پر یا صرف نام سے کر رکھا ہے لیکن اصلاً ہے میرا ہی تاکہ جب باپ کا انتقال ہو تو اس کے بچوں کو بھی معلوم رہے کہ یہ ابو کا ہے اور بعد میں وراثت میں اس کو تخصیم کر لیا جائے وارسین کے درمیان کوئی لڑائی جگڑا کوئی مسئلہ نہیں درپیش ہوگا تو یہ آج کل ہماری طرف سے یہ نادانی یا یہ کہلیں کہ یہ کوتاہی اور لاپرواہی ہو رہی ہے اور کئی لوگ جب وراثت کے مسئلے کو لے کر کے علماء کے پاس آتے ہیں کسی بھی دعوی سینٹر یا کسی بھی ہماری جمعیت و جماعت کے پاس جاتے ہیں تو یہ ساری بیچیدگیاں یہ ساری باریکیاں وہاں مسائل کھڑا کرتی ہیں اور پھر اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے اور جب اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے تو انصاب بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کس کو کیا حق ملے وہ کیسے پتا چلے گا کسی بھی عالم یا مفتی کے لیے ضروری ہے کہ جب لوگ مسئلہ دریافت کرنے آئے کہ اس مال کو کیسے تخصیم کیا جائے تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ وہ مال ہے کس کا کیا وہ مال میت کا ہے یا نہیں ہے اس کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے سمجھنے کی یا تو وہ مال میت کے نام پر ہے اور واضح ہے کہ وہ میت کا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پراپرٹی میت کے نام پر نہیں ہے مثال کے طور پر اس کے بیوی کے نام پر ہے یا اس کے کسی لڑکے کے نام پر ہے یا اس کے کسی بیٹی کے نام پر ہے یا اس کے کسی اور رشتے دار یعنی بھائی وغیرہ کے نام پر ہے اور پھر یہ کیسے کلیر ہوگا کہ یہ مال ان کا ہے یا نہیں اگر یہ مال ان کا ہے تو اس پر لکھا ہوا کچھ یعنی کوئی معاہدہ کوئی اگریمنٹ ملنا چاہیے کہ ہاں یہ مال وقتی طور پر کسی مسئلہت کے تحت فلا کے نام سے کر دیا گیا تھا لیکن یہ مال اصلاً فلا کا ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے جو آگر کے گواہی دے کہ بھائی ہمارے سامنے فلا نے ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ پرابرٹی اگرچہ میری بیوی کے نام پر ہے یا میری بیٹی کے نام پر ہے یا میرے بیٹے کے نام پر ہے یا میرے بھائی کے نام پر ہے لیکن یہ پرابرٹی میری ہے باوقت ضرورت میں نے ان کے نام سے کر دی تھی لیکن حقیقت میں یہ ان کا نہیں ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے بہت دفعہ یہ ساری چیزیں واضح نہ ہونی کی بنیاد پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک مشورہ ہے ایک درخواست ہے ایک اپیل ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں مختصراً اس کے کچھ الفاظ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر تھیری رائن یعنی انتالیس نمبر کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّدْدِينَ يُسْرُن دین آسان ہے دین آسان ہے شریعت نے کہا کہ ساری چیزوں کو کلئر کر کے رکھو بلکہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کوئی وسیعت لکھنا چاہیتے ہیں اس کو بھی لکھ کر کے آپ رکھیں شریعت نے تو ساری چیزیں واضح کرنے ہی کا حکم دیا ہے شریعت نے کوئی چیز کو چھپانا کوئی چیز کو مجھور لکھنا کسی چیز کی وضاحت نہ کرنا اور کہیں بھی آپ کے کسی عمل سے آپ کا نقصان ہو آپ کے بچوں کا نقصان ہو یہ ساری چیزیں شریعت آپ کو کرنے کی تعلیم نہیں دیتی ہے تو بہرحال میں اپنی باتوں کو یہی پر ختم کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جن بھائیوں تک ہی ہمارا میسیج پہنچے گا اگر ان کی اپنی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وضاحت ان کے بچوں کے سامنے نہیں ہوگی تو انشاءاللہ وہ ضرور واضح کریں گے تاکہ کل کو جب ان کی زندگی نہ رہے کل کو موت کا جو اٹل فیصلہ ہے اگر وہ فیصلہ ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے آئے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کے سامنے ہماری فیملی کے سامنے اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچ کہنے اور حق بات سننے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ